بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بیارے دوستو ویرن ویرنیو کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خدیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار کباب مٹن کباب کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بنانا بہت ہی سانک کرنا آپ نے یہ ہے سب سے پہلے کے ویڈیو فلو آج کرنی ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس کو اتنا مزیدار کیسے بنانا یہ کیسے بنتی ہے تو سب چیزیں آپ کے ساتھ آگے چل کے سٹیپ بے سٹیپ شیئر کریں گے تو کر لیتے ہیں جی اپنی ریسپی سٹارٹ آپ دیکھنے ہوئے ہمارے پاس کافی زیادہ سپائسیز ہیں اور بہت کچھ ہے جو اس ریسپی میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جب بھی کوئی آپ کا پروگرام ہو کوئی گھر میں مہمان وغیرہ آئیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کی تو پھر بھلے بھلے ہو جائے گی تو چلیں جی کر لیتے ہیں ریسپی سٹارٹ ہم نے لے لیا جی تقریبا 250 کرام کیمہ تھا مٹن کیمہ ہمارے پاس تھا ایک عدد ہم نے اس میں انڈا ایڈ کر لیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ انڈے کو پہلے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اپنے مٹن کیمی کے ساتھ انڈا اس لیے اس میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ یہ انڈر سے بہت ہی نرم اور فلفلی بنے تو اب ہم کر لے دیں جی پیاز جو آپ نے پہلے دیکھا وہ پیاز اور سبز مرچے تھے ہمارے پاس تقریبا 8 سے 9 ادر سبز مرچے تھیں ان کو ہم نے بری گرینڈر میں چوب کر لیا تھا اور پھر اچھی طرح اس کا پانی نچوڑ لیا تھا پانی نچوڑ نچاڑ کے اس کو درائی کر لیا تھا کیمہ کو بھی آپ نے اچھی طرح درائی کر لینا ہے پیاز اور کیمی کا پانی آپ نے چنگی طرح نچوڑ لینا ہے چنگی طرح نچوڑ چاڑ کے پانی تے پھر استعمال کرنا ہے ورنہ صحیح نہیں بن گئے تو اب جی آجاتے ہیں ہم نے لے لیا تھا بزار سے پہلے لے گئے وہ تھے ہمارے پاس پڑا ہوا تھا پیاز فرائی کی ہوا اور اس کا ہم نے بنا لیا تھا پورٹر گرینڈر میں ڈال کے اس کو پیس لیا تھا دو جمچ ہم نے لے لیا اس میں بیسن اور تھوڑا سا سبز دنیا تھا ساری چیزوں کو ایڈ کر کے پھر کریں گے اچھی طرح ان کو ملا لیں گے مکس کر لیں گے اچھا ان کو دو سے ٹیر منٹ آپ نے اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ مسلنا ہے بہت ضروری ہے تب ہی جا کے اچھی طرح بینڈوں گے پھر آپ کے کباب کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اس رسمی میں کباب ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ اس میں فرائی پیاز بھی ایڈ کر لیا ہم نے اور چنو کا پورٹر بھی جو بنایا تھا ایڈ چونوں کا دو چمچ وہ بھی آئیڈ کی ہے انڈا بھی آئیڈ کی ہے یہ بڑے فلفلی اور جوسی کباب آپ کے بنیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اچھی طرح بس اس کو مکس کرنا ہے چنگی طرح انہوں ملا ملو لیں تو اسی جنہا انہوں زیادہ مکس کروں گے یہ اچھے بنیں گے تو اب جی ہوگی ہے پنجابی اور اردو مکس تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ساری چیزیں تھوڑی سی ہیں ابھی بہت بہت ساری چیزیں سمائیڈ ہو نہیں مالی ہیں تو اچھی طرح بینڈ ہو رہے ہیں ہم نے چیک کی ہے اب اس میں سار کریں گے ایک چمچ ادرک اور لہسن کا پیس لہسن اور ادرک سے بہت پیاری سی کباب میں ایک تیسٹ مل جاتا ہے تو اس کو بھی کر لیں گے تھوڑا سا مکس ہو اور پھر آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس میں کون سی چیزیں آئیڈو نہیں ہیں اس میں بہت سارے مسائلیں ہیں لیکن ہم امید ہے کہ آپ کے کچن میں ہوں گے تو اب جی سپائسیز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے چلی فلیکس ہے ہمارے پاس آدھا چمچ کھانے والا آدھا چمچ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ میٹھا سوٹا پڑا ہوا ہے دو چمچ ہم نے لے لیا بھر کے دردرہ سا کوٹا ہوا ہے دنیا اور ساتھ ہمارے پاس ایک ٹی سپون پسا ہوا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے لے لیا اس میں کباب مسالہ جو ٹکا مسالہ کباب مسالہ یہ دونوں سیمی ہیں اور ایک ٹی سپون ہم نے لے لیا اس میں نمک آپ چاہیں تو کمیاں زیادہ کا سکتے ہیں لیکن ایک ٹی سپون ہم نے لے لیا اس میں گرم مسالہ جس میں کچھری پورڈر بھی تھا مکس کیا ہوا تھا پہلے سے ہمارے پاس پڑا ہوا تھا اور ایک ٹی سپون ہم نے لے لیا اس کالی میٹھ سے اور اب ان سب چیزوں کو ہم کر دیتے ہیں اس میں آئٹ کرنے کے بعد اس کو فیس سے چنگی درہ ملا لینا ہے مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تھا ایک گھنٹہ آپ نے کمز کم اس کو پندرہ سے بیس منٹ ضرور چھوڑنا ہے ڈریکٹ بالکل بھی آپ نے کباب نہیں بنانے کیونکہ اس میں ہم نے کیا میٹھا سوٹا آئٹ جو خوارٹری سپون سے بھی کم تھا تو اس لیے چھوڑنا ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ میٹھا سوٹا بھی اپنا کام کر لیں جو انہیں کرنا ہے وہ بھی اس رسپی میں اپنا ایک پیارا سا اس کو بھی بنانے میں بہت زیادہ رہا ہے تو اب ہم آگے ہیں جی واپس ایک گھنٹہ ہمارا ہو گیا ایک گھنٹے سے کچھ ٹائم زیادہ تھا تو لے لیا جی ایک ہم نے پلیٹ کو ہم نے گریز کر لیا اور تھوڑا سا لیتے ہیں جی میٹیریل مطلب جتنا آپ بڑا یا چھوٹا کباب رکھنا چاہیے اتنا لے لیں اور سیمپل ہے ایزی ہے آسان ہے یہ بہت ہی پیاری سیش کی لک بن جاتی ہے جیسے آپ بنانا چاہیے لمبے چھوڑے بڑے چھوٹے گول مٹول جو بھی تیانو سونے لگن وہ بنا لگو یہ ہر طرح کہ آپ کو پیارے لگیں گے تیستی اور سپائسی مزیدار ہوں گے اچھا جی اب ہم ان کو بنا لیتے ہیں جی تقریباً پانچ سے چھ بیس بنائیں گے اور پھر ساتھ ہی ہم نے انہا علاق سے رکھا ہوا ہے پہلے سے بلکل لو فلیم پہ آئل ایک پین میں ڈال کے آئل کو ہم نے لو فلیم پہ ہی گرم کرنا ہے آپ نے ہائی فلیم پہ بلکل نہیں گرم کرنا کیونکہ اس کی اتنی خوبصورت لک بنانے کے لیے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آئل آپ جو بھی کوکنگ آئل لو فلیم پہ کوکنگ آئل کو گرم کرنا ہے ہائی فلیم پہ آپ گرم کریں گے نا کباب جلیں گے ان کا کلر بلکل بھی صحیح نہیں بننا بہت ایک ڈارک بھرون سا کلر مطلب بہت زیادہ یہ پک جاتے ہیں تو کلر بڑا ہی خراب نظر آتا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنے پیارا سا کلر اس کا آیا اور وہ آیا کیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آگے چل کے آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اتنا پیارا کلر مطلب کے کیسے تو ایسے جیسے ہم بنا رہے ہیں آپ نے سیم ایسے ڈرائی کرنی ہے جیسے آپ کے کباب تھوڑے سے برونوں نہ شروع ہو جائیں تو آپ نے کرنا گیا ہے کہ ان کی سائٹزیں کرنی ہے اور پھر چار سے پانس منٹ آپ نے دوسری سائٹ سے پکا لیں لو فلیم پہ مطلب کے چھے سے سات منٹ ٹوٹل بکانا ہے یا آٹ منٹ اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے تو آپ جی چلتے ہیں اپنے پین کی طرف جس کو ہم نے ایڈوانس میں فلیم کے اوپر رکھا ہوا ہے بلکو لو فلیم پہ اچھا جی ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریسپی آپ نے کبھی دیکھی ہو اگر دیکھی ہو تو مجھے بتائیے کہ ضرور ویسے یہ ریسپی ایک ہوتل میں بنائی جاتی ہے ایک نہیں کافی زیادہ میں بنائی جاتی ہے لیکن میں نے ایک ہوتل میں دیکھتا ہے تو اسی سے میں نے پیک کیا تو آپ جی کر لیتے ہیں اپنے کباب آئیڈ اچھا ہم نے بڑے آرام سے آئیڈ کی آپ نے بھی آرام سے آئیڈ کرنی ہے میری طرح ہاتھ نہیں جلانے میں نے بہت دفعہ اپنے آج لائے ہوئے ایک تو جلدی بہت ہوتی ہے اور پھر بلا 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 آپ کو پہ تیہ پردیس میں کے آگیا اور تیہ پاپس کام پہ بھی جانا سب سے بڑی ڈینس ہے تو واپس ہی جانے کی ہوتی ہے تو اب ہم نے ان کو مکسمیم تین سے چار منٹ لو فلیم پہ بکا رہا ہے آپ کے سامنے ہیں اور تین سے چار منٹ کے بعد ہم سائٹ جینج کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب سائٹ جینج کی ہے تو ان کا کتنا پیارا کلر ہے اچھا آپ نے ایسے ہی رکھنا ہے جیسے ہم نے رکھا ہے اس سے زیادہ ان کو کر لیں گے آپ کالیں گے دارک برون ہو جائیں گے تو کباب جب تھنڈے ہوتے ہیں تو کافی ہاتھ تک یہ اپنا کلر اور بھی برون ہوتا ہے ان کا تو اس لیے جیسے یہ ہلکے سے برون ہوتا ہے آپ نے فورا نہیں نکال لیلنے ہیں یہ اندر سے بلکل پرفیکٹ پک جاتے ہیں ایک تو اس میں انڈا انڈا بہت زیادہ کام کرتا ہے آپ نے جب بھی کباب بنائے تو آپ کوشش کریں پیاز جو بھی چیزیں آپ ڈالیں اچھی طرح ڈرائی کر لیں اور ایک ادد انڈا اس میں ڈال لیں تو پھر آپ اپنے کبابوں کی مزے اور بھینڈک دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے تو آپ دیکھ لیں کتنا پیارا کلر ہے ایسی آپ نے بھی رکھنا ہے جیسے ہم نے رکھا ہے اب ہم نے ان کو نکال لیا ہے پھر باقی کے سارے اسی طرح ہم پکا لیں گے تو اب کال لیتے ہیں چھوڑی سی اور باتیں اچھا باتیں یہ ہے کہ بھائی ویڈیو یار سب کی پوری دیکھا کرو میری چلو جیسے دیسے آپ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں یا آپ مجھے دیکھیں ویڈیو دیکھیں لوگوں کی بہت دکھ ہوتا ہے اتنا افسوس مجھے ہوتا ہے آپ کیوں کسی کے ساتھ فراد کرتے ہیں آپ نے مرنا نہیں ہے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونے آپ آتے ہیں ہاں جی ویڈیو اچھا جی نائس یہ وہ آپ جو بھی لکھتے ہیں کیوں وہ جو اٹھ لکھتے ہیں اگر ایسے اچھا تو آپ دیکھا ہی نہ کریں اگلے کو پتہ ہوگئے میری ویڈیو پر کومنٹ کام آئے ہیں یا زیادہ آئے ہیں اچھا ادھر آپ پر کومنٹ پاس کر دیتے ہیں اور ٹائم بلکل بھی نہیں ہوتا ان کے پاس تو دیکھ لیں اب باتیں رہنے کے کباب دیکھ لیں ہم نے آپ کو ایک عدد کباب توڑ کے دکھا دیا ہے کتنا اندر سے بھی پکا ہوا ہے چوسی ہے فلفلی ہے آپ بلیو کریں بڑے مزے کے بانتے ہیں آپ نے ٹائی ضرور کرنی ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمیں سپورٹ ضرور کی دیئے رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نگے باندھ